ایپیل سیزن تیرہ کا اٹھاروہ مقابلہ چننہی سپر کنگز اور کنگز 11 پنجاب کے بیچ میں کھیلا گیا اس مقابلے میں سی ایس کے کی ٹیم پر دباو اس لیے تھا کیونکہ وہ لگتار تین مقابلے ہر کے ہا رہی تھی دراصل آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے میں ہر حال میں دونوں ہی ٹیموں کو جیت کی درکار تھی اور دونوں ہی ٹیموں نے شاندار پر درشن کیا لیکن سی ایس کے کی ٹیم کے ایسی توفانی واپسی ہوگی یہ کسی نے نہیں سوچا تھا دراصل کنگز 11 پنجاب کے کپتان کیل راہل نے پہلے ٹاوز جیتا اور پہلے یہاں پر بلے بازی کا فیصلہ کیا یہ فیصلہ پورے طریقے سے صحیح ثابت ہوتا لیکن مہینک اگروال اور کیل راہل کی جوڑی کو نظر لگائی ایم ایس دھونی کے تیز دماغ نے پیوش چاولہ کے اوور کی پہلی ہی گیند پر یہاں پر مہینک اگروال کے روپ میں کنگز 11 پنجاب کو پہلا جھٹکہ ایم ایس دھونی کی ٹیم نے دے دیا اس کے بعد جب تیز ترہار پہلے بازی کرنے کی ضرورت تھی مندیپ سنگھ نے کیل راہل کا ساتھ ضرور دیا لیکن وہ بھی باروے اوور کی چھٹی گیند پر چورانوے کے کنگز 11 پنجاب کے سکور پر آؤٹ ہو گئے مندیپ سنگھ نے 16 گیندوں میں 27 رن بنائے نکلاز پورن اور کیل راہل کے بیچ بھی اچھے ساجے داری ہوئی دونوں نے مل کر 58 رنوں کی ساجے داری کی لیکن یہاں پر نکلاز پورن شکار ہوئے 18 رنوں کی پہلی گیند پر شادر اٹھاکور کا جب جڑیجہ نے ان کا زبردست کیش لپکا اس کے بعد کیل راہل بھی اسی اور کی اگلی ہی گیند پر 63 رن 52 گیندوں میں بنا کر آؤٹ ہو گئے جب تک کیل راہل ایکسیلوریٹ کر پاتے دونی کا تیز دیماغ چل چکا تھا یہاں پر اگر سی ایس کے گیند بازی کی بات کی جائے دیپک چار نے 3 اور پھینکے تھے 17 رن نے دیئے تھے سہمکرہ نے 3 اور میں 31 رن دیئے تھے شاردول ٹاکور نے 4 اور میں 49 رن دے کر 2 سفلتہ حاصل کی تھی اس کے بعد دوئین براوو نے 4 اور میں 38 رن دے کر کوئی سفلتہ حاصل نہیں کی اس کے بعد روین جڑے جا نے 4 اور میں 30 رن دے کر ایک پھینکٹ حاصل کیا تھا اور اس کے بعد پیوش چاولا نے 2 اور میں 22 رن دے کر ایک مہتفون سفلتہ حاصل کی تھی جواب میں بلے بازی کرنے اتری سی ایس کے کے لیے ایسا لگ رہا تھا کہ 189 کا لکش جو ہے وہ آسان نہیں ہوگا لیکن اس لکش کو آسان منائے شین واتسن اور فاف دوپلیسی کی جوڑی نے دونوں نے شاندار طریقے سے ڈیڑھ سو کے پار اپنی پارٹنرشپ کو پورا کیا اور سی ایس کے کو جیت کی دہلیز تک لے گئے واتسن نے بھی نابادر شتکت ہوگا وہیں ڈپلیسی نے بھی نابادر شتکت ہوگا دونوں نے شاندار پاری کے لیے ڈپلیسی تو تھے ہی اچھی فارم میں لیکن شین واتسن کی فارم میں واپسی اب باقی ٹیموں کے لیے خطرے کی گارنٹی بن چکی ہے دراصل یہاں پر سی ایس کے کی ٹیم بھلے ہی ابھی پانچوے اچھٹوے پائیدان پر ہے لیکن اب سی ایس کے کی ٹیم کے پاس موقع ہے اپنے آپ کو ثابت کرنے کا اور اتنی بڑی جیت کے بعد سی ایس کے کی ٹیم اچانک انگتالی کا پر اوپر آ گئی ہے اور اب بھوکے شیروں کی واپسی ہو گئی ہے اور دھونی کے بھوکے شیر ہی اب باقی ٹیموں کی کلاس لگانے والے ہیں لڈی نیوز روم کی رہ پا